وزیراعظم شیباز شریف نے وزارتِ خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ ٹیک نہ دندگان کے خلاف کاروائیوں میں تیزی لائی جائے ان کا کہنا تھا کہ ٹیک سٹوری کرنے والوں اور ان کی معاملہ کرنے والوں کو کیسے کردار تک پہنچا کر رہیں گے وزیراعظم شیباز شریف کی زیرے صدارت معیشیت کی صورتحال پر اجلاس ہوا اسلام آباد سے شاری علامیہ کے مطابق اجلاس میں وزارتِ خزانہ نے آئیم ایس کے وفر سے ہونے والی ملاقاتوں پر پریسنگ دی اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ ملک معاشی استحقام کی جانت گامزن ہے معیشیت کی ترقی کے لیے اقدامات کی بدولت سٹوک مارکٹ میں تیزی کا رجھان ہے انہوں نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاروں حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں عوامی ریلیف کو ہر دوسرے اقدام پر ترجیح دی جائے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد سے کم ہو کر 7 فیصد پر آگئی شرعہ سود 22 فیصد سے کم ہو کر 15 فیصد پر آگئی ہے شرعہ سود میں کمی سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ برامدات میں اضافہ اور ریکارڈ ترسیلات زر سے زر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملکی معیشت کی ترقی تب ہی ممکن ہے جب سب اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں گے تمام شعبہ جات کو ٹیکس ادا کر کے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا